بوس ایسی ساڑی لئیے ہو بہت اچھا کیسی کہ جس کی چمک ہو نیرالی بوس ایک ساڑی لئیے ہو جس کی چمک ہو نیرالی بوس ایک ساڑی لئیے ہو جس کی چمک ہو نیرالی بوس ایک ساڑی لئیے ہو جس کی چمک ہو نیرالی بوس ایک ساڑی لئیے ہو ہاں ساڑی اوپر خوٹوں میں بھارت کے سب ہی آریے ہو رشید آنند تلک گوکھلے سوامی سنکرہ چاریے ہو گورمنٹ ہاؤس دلی میں راج گوپلا چاریے ہو گورمنٹ ہاؤس دلی میں راج گوپلا چاریے ہو رکشہ منتری بھارت کے بلدیو سن سردار بھی ہو راج اندر پرسان پٹیل گاندھی ویر جوہار بھی ہو ہستے ہستے جیلوں اندر پڑھنے کو تیار بھی ہو ہستے ہستے جیلوں اندر پڑھنے کو تیار بھی ہو کالا پانی پہنچائے کالا پانی پہنچائے ویروں نے جانے کھپالی بوس ایک ساڑی لئیے ہو جس کی تاما کے نیرانی جس کی تاما کے نیرانی بوس ایک ساڑی لئیے ہو جس کی تاما کے نیرانی اور یہ راغنی لیجنڈ راغنی ہے لگ بگ پیتاڑی سالت گرو جی گارے سبھی کلاکاروں نے گائی ہے لیکن یہ راغنی جو ان کے موہ سے اچھی لگتی ہے وہ شاید کسی کلاکار کے موہ سے اتنی اچھی نہیں لگتی ہو غلط تو نہیں کہہ رہا اور آج گرو جی کہہ دیتے ہیں مجھے کئی بار جب میں کہتا ہوں کہ گرو جی چلو پروگرام نوک نے یار ہمیں بودھا ہو گیا یاری شادمیدہ جوان نگا جا کٹ دے آپ کو لگتا ہے دل سے بتانا آپ کو منگلنات بابا قسم آواز میں لگتا ہے کوئی بڑھاپا آج بھی وہی ہے گرو جی آپ کی بھگوان خوب لمبی مر دے بڑیا سواست دے اور اگر میری بات کو آپ بھی مان رہے ہو تو ہاتھ اٹھا کے آپ بھی آشیرواد گرو جی دے جنتہ بھی بھگوان برابر ہوتی ہے اب اس راغنی کی اگلی کلی تین لائن برجیس تین لائن ہری مرچ اس راغنی کی اگلی کلی تین لائن پوجہ شرما اور تین لائن منجو شرما اور پھر آخری کلی تین لائن میں اور آخری میں گرو جی توڑ پاڑ دیں گے پھر کبھی کا نام بھر بھا بھاکی آب رجیس بھائی چندر سے کھر آجاد بھگت سنگھ چندر سے کھر آجاد بھگت سنگھ راس بھی ہری بوس بھی ہو لالالاج پت رائے لاہور میں پٹتاؤں نیرتو سے بھی ہو راجگرو سکھ دیو اور بشمیل مرتے ہوئے میں جو اس بھی ہو راجگرو سکھ دیو اور بشمیل مرتے ہوئے میں جو اس بھی ہو جلی آوال باغ کا جلسہ دائر پھائر کریتا ہو بھارت کا بدلہ لینے لندن میں سیر بھی چرےتا ہو اوہو دم سنگھ کی گوڑی تے لندن میں ڈائر مرے تا ہو ارہ ڈائر مال آپ مراتایاں واری کتینا کھالی بوسی ایک ساڑی لائیے ہو جس کی جامہ کے درائی بوسی ایک ساڑی لائیے ہو جس کی جامہ کے درائی آج ہندو توم خطرے میں آگیا ہے ڈلی کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ موڈی چناؤ آر گیا ہندو چناؤ آر گیا چناؤ کے بعد نرسی کا روڑا کر کے سی اے کا روڑا کر کے آپ نے سنا بھی ہوگا ٹی وی میں دیکھا بھی ہوگا بھنڈا تنگ تارہ کیا ہے لیکن سجنوں آپ کے گاؤں کے بھائی آجے یادو لے کر کے گئے ان کے ساتھ امرنات کا اگرو جی میں نے ذکر بھی کر آگا بھائی آجے سنگو بیتاب ویلی پہل گام میں ایک جگہ ہے آپ کے گاؤں کے سی آر پیپ کے جوان ہے بھائی رام نریش وہ گمانے کے لئے لے گئے ہمیں میں ساتھ میں اریمیرچ چھمما اور بھی کلاکار ایک ہمارے ایچ ڈی اپسی کے منیجر ایک لڑکا جادہ جادہ دس سال کا ہاتھ میں کبوتر لے رہا چھوٹا سا اور بولے انکل فوٹو کھچوا لے سو روپے میں بس کبوتر کونیا دے سیلفی لے لو کبوتر کے ساتھ سو روپے دے دینا گریب ہوں میں میں نے ایسے پوچھ لیا کہ بیٹا پڑے بھی کرے ہیں بولے جینا کتنے بھائی بینوں بولے سترہ کے نام ہے بولے فاروق بیٹا کڑے رہے بولے پہل گام پاکستان دیکھو جلم نہیں ہے کشمیر ہندوستان کا سارا رپی آجا اگر ایک رپے کا وزٹ ہے پہ چھتر پیسے کشمیر کے لئے جاتے تھے اور پچیس پیسے پورے ہندوستان کے لئے اور پھر بھی مہا کے لوگ رہنے والے کیک ہے پہل گام پاکستان دونوں اوڑ کا گھارے موز مار رہے ہیں سجنوں بڑا دکھ ہویا تین سو ستر دھارا کا ناز کرا پہتیسے دھارا کا ناز کرا بیو ساتھ میں کے لئے بھی زور دار تالی ہونی چھئے اگر کسی منج کے اوپر دیش بکتی راگنی نہ ہو تو کلاکارگا گابا پاٹ دو سنا بھئی کم تگم یار ان سہیدوں کے لئے جو روز دکھو دیش آجا جن نے کرایا ہے ان کا تو ہم نمن کرتے ہیں لیکن ہمارے اور آپ کے جھنجنو جی لے کے سبتہ زیادہ سینی کشمیر کے اندر ہے اور سبتہ زیادہ سہید دینے کا کام بھی جھنجنو جی لے نہ کریا ہے تو کیا ان کے لئے ایک گیت نئی ہونا چاہیے آپ کو کسام ہے بابا کی کلاکار امی چودریوں چاہے کرمپال شرما جیو کوئی بھی ہو کم سے کم ایک گیت ان کے نام ضرور ہونا چاہیے دل راجی کر دیا آپ نے بہت بہت نیواد اور اب سنیے تین لائن پوجہ شرما اور تین لائن منجو شرما اور گروہ جی دیکھنا بھی نئی بات ہے رام لکشمان رام لکشمان رام لکشمان راج چھوڑ کے بن میں دھکے کھاتے ہو ہری شند بھی ست کے کارن کاشی میں بک جاتے ہو جاکہ دیو پاوار کاٹ کے گردان ڈان میں شیس چڑھاتے ہو تک دیو پاوار کاٹ کے گردان میرا ڈان میں شیس چڑھاتے ہو دیکھے مور دھج بھی چیر کے لڑکاں کی رشن کا شیر جیماتے ہو پھر ناکش پرہلاد بگت کو دیکھے لال خمب پکڑاتے ہو راجہ بوجھل وکرما دیتے پر جاکہ کسٹ مٹاتے ہو راجہ بوجھل وکرما دیتے پر جاکہ کسٹ مٹاتے ہو دن آجادی کہو دن آجادی کہو پھوچے مہین کے زیوالی پھو سے اکساری رہے ہو جس کی چامہ کے نیرالی جس کی چامہ کے نیرالی جس کی چامہ کے نیرالی بھو سے اکساری رہیے ہو جس کی چامہ کے نیرالی اچھا لگاو دن مہیلاو کے لیے بھی تاڑی ہونی چھئے اور آخر میں آؤ جھک کر سلام کرے جن کے حصے میں مقام آتا ہے اور بڑے خسنسی وہ لوگ جن سینکوں کا لہو بھارت ماتا کے لیے کام آتا ہے وہ کہا ہنسہ اگر پر لے نہ کرتی اہنسہ کا مان نہیں ہوتا ارجن اگر کائر ڈرپوک نہ بنتا تو کر سن جی سے کبھی گیتا کا گیان بھی نہیں ہوتا نیتا جی سباز سندر بوس بھگت سنگ جیسو کا اگر بلیدان نہیں ہوتا چاہے ایک کروڑ گاندی چرخہ کات کات کا مرجہ یہ آجادی کا سہگام بھی نہیں ہوتا کئی لوگ کہتے کہ دے دی ہمیں آجادی بھی نہ کھڑک بھی نہ ڈھال سابرمتی کے سنت تنے کر دیا کمال گاندی جی تنے آجادی دعائی ہے اور گاندی دنیو کہتا ایک گال پہ تھپڑ مارے برجیس بھائی دوسرا بھی کر لینا چاہیے لیکن آج کا جمانہ وہ کونیا اب برجیس کو کرانتی کرنی پڑے گی کدھے اگلا مار مار کبھی ہوتھ کر دے سباز کہتا تھا تھپڑ لگوا کا جاتی کونیا ملے اگلا بھی ہوتھ کر دے گا کھولے دل سے کہتا تھا کہ تم مجھے کھون دو میں تمہیں اور آج ایک نیتا تو وہ تھا آج کے بھی نیتا ہے درتی بیک کے نیتا گری کرن لگے غلط تو نہیں کہہ رہا ہر بڑے بڑے دنیوں کہہ اگر ایک سبت میں ایک ہزار گاڑ دینیوں نہ کشے تھا نیتا جی کہہ تو دی دی گاڑ لیکن اس نیتا کے لیے ایک بار اور زوردار تھا لی اور اس کے لیے کہیں گے اس دیس میں نیتا ہی بس ایک ہاں دیس میں نیتا ہی بس ایک ہاں اس دیس میں نیتا ہی بس ایک ہاں اس دیس میں آجادی کو لانے آجادی کو لانے آجادی کو لانے ہے آجادی کو لانے اس دیس میں نیتا ہی بس ایک ہاں اس دیس میں نیتا ہی بس ایک ہاں اور گروہ جی آجو بابی نیو بولی کہ دیوار ساری دنیا کے فوٹو لگوا لیے دیوار نیو نہیں بوچھا گا تیرا فوٹو کڑے لگے گا بولے بابی میرا فوٹو بھی ہونا چیے بولیے ساڈی کو نیا یوں ہندوستان کی تصویر بنواریوں میں اور تیرا فوٹو فرنٹ پہ لگنا چاہیے بلکل فرنٹ پہ بنگالی بابو لیکن وہ تب لگیں جب یہ تو یوں کام کر دے کونسا کام آپ نے بڑی ایلا کتا سممان کرنے نیتا جی کا سونیے ارے رامائن رے رامائن مہابارت گیتا دارمک اتحاس بھی ہو آجادی آتی دکھے گھولا می کنداز بھی ہو اور تالی چاہو گا کب تیرا فوٹو لال کی لے پترنگا جھنڈا اور سامی کھڑا سواس بھی ہو لال کی لے پترنگا جھنڈا سامی کھڑا سواس بھی ہو سردار سند تو پھان کہے سردار سند تو پھان کہے گرو پرتوی سندی اومنگ میں ہو مطور کی سانوں کا سی وقت سر چھوٹو رام بھی سنگ میں ہو بھارت ماں کا یہ بچہ بچہ آجادی کے جنگ میں ہو بھارت ماں کا آمد تو بتائے آجادی کے جنگ میں ہو اور سانکروں کے نقسے میں سب دکھیں ہالی پالی وہ سیت ساڑی نہیں ہے جس کی چاپا کے نیرانی وہ سیت ساڑی نہیں ہے جس کی چاپا کے نیرانی